السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں خوش ہیں اور جی آج ہماری کچن میں بننے جا رہی ہے کشمیری چائے وداوٹ کشمیری پتی کے اوویسلی ہر کسی کے گھروں پر نہیں ہوتی ہے بہت ہی وزیدار بری تھی بہت وزیدار بری تھی اور جی سردیاں چکی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سب ہی بیمار ہیں تو کشمیری چائے پیئے اور مزے سے سردیوں کو انجوائے کریں چلتے کچن میں اور دیکھتے کہ کشمیری چائے میں کیا کیسے جا رہی ہے اچھا اس کے لئے ہمارے پاس کشمیری پتی نہیں تھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ استعمال کریں ہمارے پاس تھی گرین ٹی جو کہ ہر کسی کے گھروں میں موجود ہوتی ہے گرین ٹی کے پتے ہم نے لے لئے ہیں یہ ٹو ٹی سپونز کے قری تین ہم نے لے لئے ہیں یہ بادیان کے پھول دو الائچی دو سے تین عدد الائچی اور تین لونگ بادام اور پستے حضوے زائقہ نہیں آپ کی جتنے بھی آپ کو پسند ہیں اس حساب سے اور ہم اس میں لے لیں گے بیکنگ سوڈا چھٹکی کلر کے لئے اور چینی لے لیں گے تقریباً 4 ٹی بل سپونز یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہوں دیکھیں کیسے بن رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ کے کچن میں بن رہی آج کشمیری چائے اور اس کے لئے کیا کیا انگریڈینٹس چاہیے یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے بن رہی ہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تین گلاس پانی چاہیے تو یہ ہم نے ایک گلاس دالا اتنا پکانا ہے کہ ایک گلاس بچے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں رہ لیا ہے تین گلاس پانی اور اتنا پکائیں گے ہم اسے کہ ایک گلاس رہ جائے ایک گلاس سے کم ٹھیک ہے اب اسے ہم تیزے ڈالیں گے ایک مک جو ہے وہ رہ جائے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم بس ڈال کے یہ کیا ہے یہ گرین ٹی کشمیری چائے بھی بول سکتے ہیں یہ گرین ٹی ہے جب تھوڑی بوائل ہو جائے گی پھر اس میں ہم یہ سب ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو پانی میں ہم نے جو گرین ٹی کے پتے ڈالے تھے اور جس کے پاس کشمیری چائے ہو وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ زیادہ ڈالے تو بہتر ہے یہ نہیں تھی تو پھر جگاڑ کیے اب یہ ایک مہینے یہ پک گیاں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پانی راہی گیا تین گل ہم نے اسوں کو پکایا کہ ایک گلاس پانی رہ گیا ہے اب ہم ہم اس میں کیا ڈال رہا ہے یہ بادیاں کے پھول الائچی اور لاؤن ٹھیک ہے بادیاں کے پھول الائچی اور لاؤن یہ ہم نے اس میں ڈال دیئے اور یہ ایک چٹکی اچھا ایک چٹکی بیکنگ بٹر ٹھیکنگ سوڑ에 ٹھیکنگ بٹر ٹھیکنگ بٹر ہلا رہا ہے اب اتنا پیچھا رہا ہے کہ یہ ایک چھو کپ ہے یہ چھائے کا وہ رہ جائے کتنا دودھ ہے یہ ایک کلو دودھ ہے ایک کلو دودھ ہے ہم نے اس کو بوائل کر لیا ہے اب اس میں ہم دالیں گے چینی ایک ٹیبل سپون دو تین ایک کلو دودھ ہے ایک کلو دودھ ہے ایک کلو دودھ ہے تھوڑی سو بادام پستے اچھے بوائل دودھ میں ہم نے 3-4 ٹیبل سپون شگر اٹ کر دی ہے اور اس میں بادام پستے ڈال دی ہے اس کو مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے اچھے اس طرح پکانا اس کو چمت سے پکانا اس کو چمت سے اچھے جی تو یہ جو پانی ہم نے پکایا تھا اب ہم نے اس کو چھان لیا ہے ٹھیک ہے اب ضرور ہی نہیں ہم سارا بھی ڈال دیں ہاں جتنا چاہیے ہوگا اتنا کہوڑ ڈالیں گے سٹرانگ بہت ہو چاہتے ہیں ایک طرف دودھ کو اُبال آگے اب ہم اس میں جو الگ سے ہم نے کہوہ بنایا تھا کشمیری چائے ڈال کر اور بادیان کے پھول ڈالے تھے لائچی ڈالی تھی اور لانگ ڈال کے جو کہوہ بنایا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ادھا ادھا کر کے ڈالیں گے اوہ واو آپ لوگ دیکھیں ڈالتے ہی کلر آگے جوڑا کرے ہیں خودی کلر آئے ہیں یہ جو بادیان کا پھول اور یہ سب اس کا ارک ہے یہ اوہو ہاں کشمیری چائے جو ہے وہ آلماسٹ ریڈی ہو گئی ہے نا ہم تھوڑا سو اور کیاور ڈالیں گے جتنا سرونگ چاہیے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اب ہم تھوڑا اس کو پکائیں گے دودھ کو دودھ کو اس طریقے سے پکانے ٹھیک ہے مزندار تو یہ جو ہے نا ہم نے دس منٹ پکایا اس کو اور یہ اب ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کا فلیم بند کریں گے ٹھیک ہے جو اس کو ہم نکالیں گے ٹھیک ہے جو ہماری کشمیری چائے ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا کیونکہ اتنی مزندار بنی تھی اور اتنی آسان ریسپی ہے کہ ہر کوئی ٹرائے کر سکتا ہے اور اس موسم کے لئے سب سے بڑی بات ہے بہت ہی مفید ہے ضرور پیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرا چاند کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹرس کریں تک اس طرح ہاں کی مزیدار سی اور ایزی سی ریسپی آپ تک کہا جائیں مجھے دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی